ایک ایک حرف سچا ہے قرآن کا میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے ہر امتدا سے پہلے ہر امتحا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیے دوستو مدہ سرائی پیش کرنے کے لئے اس وقت بڑے بھائی علی جناب حافظ محمد ارمان صاحب سے گزارس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بر سامین کو اپنی منفرد لبو لہجے سے بیٹے سامین کو نوازیں ان چار مصروں کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ شعوروں تشنگی کو عام کر دو میں نے کب پہا کہ میرا جام بھر دو اور اتنی ترنم کا کیا کرے ہوگے ارمان کس تو پبلک کے نام میں ناتے پاک سے پہلے ایک مدلہ پڑھتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں جی عطا کریں نا واجیش کہ گر نگاہ رسول ہو جائے سنے دوستو آہا 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 گر نگاہ رسول ہو جائے یا خدا مصطفیٰ کے صدقے میں یا خدا مصطفیٰ کے صدقے میں ان کا جلسہ خبول ہو جائے سنے دوستو آہا گر نگاہ رسول ہو جائے اتنی خاموشی اچھی نہیں لگتے ہیں آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ووہ کی آوازیں آنا چاہیے ورنہ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا بولتے رہے ایسا نہ لگے کہ آپ لوگ بیمار ہیں کہ ایک خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو آپ لوگ رنڈا والے ہیں آپ لوگ تھوڑا سبحان اللہ و الحمدللہ بول کے سوائر کا حسنہ آپ جائے فرمائے جی عطا کرے بہت کوئی سندہ بہت سندہ بہت ایک شہر پڑھتا ہوں آپ ہی لوگوں کے لئے جی عطا کرے کیوں اداس لگتے ہو کیوں اداس لگتے ہو کیا کہنے کیوں اداس لگتے ہو آج کیا ہوا تمہیں کو کیوں ادا سے لگیتے ہو آج کیا ہوا تمہیں کو آج میں سنا آتا ہوں مصطفا کی آج میں سنا آتا ہوں آج میں سنا آتا ہوں محمد کا کی جب نزول دنیا میں ہو گیا محمد کا ہو گیا سب پہ ہو گیا ظاہر مرتبہ محمد کا کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ اس کو باہ گیا جنت سے کون روک پائے گا اس کو باہ گیا جنت سے کون روک پائے گا کون روک پہ ہو گیا محمد کا محمد کا کون روک پہ ہو گیا 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 آیے دوستو